اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ بچو میں ہوں آپ کا فیزکس انسٹرکٹر عدیل اختر اور آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی بیٹوین ٹو اپوزٹلی چارجڈ پیرلل پلیٹس اسے پچھلے لیکچر میں ہم نے گازز لا کی دو اپلیکیشن پڑی ہیں اور یہ ہمارے پاس گازز لا کی تھرڈ اپلیکیشن ہے چیپٹر نمبر ٹویلڈ الیکٹر سٹریٹک سے سیکنڈ ڈیئر فیزکس تو بچو یہاں پر ہمارے پاس اب دو اپوزٹلی چارجڈ پیرلل پلیٹس ہیں یعنی کہ ہمارے پاس دو ایسی پلیٹس ہیں جن کے اوپر اپوزٹ چارج ہے ایکوال این اپوزٹ چارج ہے چارج ان پلیٹس کی اوپر یونی فارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوا ہوا ہے یہ پلیٹس جو ہیں ایکچلی یہ پلیٹس انفینٹی تک ایکسٹینڈڈ ہے لیکن آپ کے سامنے جو میں نے بنایا ہے میں نے ان پلیٹس کا صرف ایک فائنائٹ حصہ یا فائنائٹ پورشن بنایا ہے اب یہاں پر سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا کہ ہم نے ایک شیٹ لی تھی جو کہ انفینٹی تک پھیلی ہوئی تھی ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ انفینٹ ایکسٹینڈ کی چیزیں لیتے ہیں یہاں پر بھی جو ہم پلیٹس لے رہے ہیں یہ پلیٹس بھی انفینٹی تک ایکسٹینڈ ہوئی ہوئی ہیں آپ کے سامنے جو میں نے بنایا ہے وہ صرف ان کا ایک پورشن ہے ان کا ایک حصہ ہے بچو یہ جو پلیٹس ہیں ان کے درمیان الیکٹرک فیلڈ کو یونی فارم کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں ان پلیٹس کے درمیان جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ ہمیں یونی فارم ملے تو یونی فارم الیکٹرک فیلڈ کے لیے ہم ان کی جو ایکسٹینڈ ہے وہ انفینٹی تک لیتے ہیں ہم ان کو انفینٹی تک ایکسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے درمیان جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ یونی فارم رہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے صرف ہم فائنائٹ پلیٹس لیں گے یہ ہمارے پاس دو پلیٹس ہیں اور یہ infinity تک نہیں پھیلی ہوئی بلکہ یہ finite plates ہیں ان کی جو length ہے وہ finite ہے اس صورت میں یہ والا انڈ جو ہے ان plates کا بچو یہاں پر جو electric field ہوگا وہ electric field non uniform ہو جائے گا اسی طرح سے جو upper اس کا حصہ ہے اور lower حصہ upper portion اور lower portion ان plates کا وہاں پر جو قبل کو uniform بنانے کے لئے ہم ان کی جو extension ہے یا ہم ان کو انفینٹ ان کی ایکسٹینشن لیتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہیں تو انفینٹی تک ہی پھیلی ہوئیں لیکن آپ کے سامنے جو میں نے بنائی ہیں ان کا صرف ایک فائنائٹ حصہ بنایا ہے تاکہ ہم اس کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیلکولیٹ کر سکیں ان پلیٹس کے درمیان کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اور پھر اس کو انٹیگریٹ کر کے ہم پوری پلیٹس کے لیے ہی نکال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے جو میں نے بنایا ہے وہ صرف ایک فائنائٹ اس کا پورشن بنایا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ یہ جو پلیٹس ہیں یہ تھری ڈیمینشنل پلیٹس ہیں آپ کے سامنے صرف ان کا ٹو ڈیمینشنل ایک ویو آ رہا ہے جو کہ ٹو ڈیمینشنل ویو ایکچلی یہ پلیٹس تھری ڈیمینشنل ہیں بلکل ایسے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک تھری ڈیمینشنل پلیٹ ہے ٹھیک ہے چارج صرف ان پلیٹس کی ان سائیڈ ان کی جو یہ والی سائیڈ ہے اندر والی سائیڈ چارج صرف یہاں پر ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اور یونی فارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اس کا مطلب ہے جس کی یہ والی سائیڈ یہاں پر چارج نہیں ہے اسی طرح جس کی انر سائیڈ پر ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بھی تھری ڈیمینشنل ہیں لیکن جب ہم اس کو آپ کے سامنے بناتے ہیں وائٹ بورڈ پر تو اس کا ایک ٹو ڈیمینشنل ویو آپ کے سامنے آتا ہے اور چارج جو ہے وہ صرف اس کی انر سائیڈ پر ہے ٹھیک ہے اس کی یہ والی سائیڈ بھی ہے آوٹر سائیڈ چارج اس پلیٹ کی صرف انر سائیڈ پر ہے ٹھیک ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ پر پوزیٹیو چارج ہے اور دوسری پلیٹ پر نیگٹیو چارج ہے دونوں پلیٹ پر چارج یونی فارم لی ڈسٹریپیوٹیڈ ہوا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان پلیٹ کے اندر ٹھیک ہے ان پلیٹ کے اندر جو یونی فارم الیکٹرک فیلڈ ہے وہاں کسی بھی پوائنٹ پر ہم الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں بہت ہی سیمپل پروسیجر ہوگا سٹارٹ کریں گے ہم سٹیپ نمبر ون سے بچو سٹیپ نمبر ون میں ہم کیا کرتے ہیں گازین سرفیس ہم یہاں پہ انٹروڈیوز کرواتے ہیں ٹھیک ہے گازین سرفیس بچو گازین سرفیس جو ہوتی آپ کو پتہ ہے یہ ایک کلوزڈ سرفیس ہوتی ہے اور تھری ڈیمینشنل سرفیس ہوتی ہے تو یہاں پر جو گازین سرفیس ہم انٹروڈیوز کروائیں گے وہ گازین سرفیس ایک ریکٹینگولر باکس کی شکل میں ہوگی لیکن جب آپ کے سامنے میں بناوں گا یہاں پر تو آپ کو یہ ٹو ڈیمینشنل لگ رہی ہے لیکن ایکشلی یہ تھری ڈیمینشنل ہے اور بلکل ایسے ہے جیسے یہ باکس ہے آپ کو نظر آرہی سکس سائیڈ ہیں ایک اس کی یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس طرح یہ بیک سائیڈ ہے یہ ٹاپ ویو ہے یہ اس کا بوٹم سائیڈ ہے اس طرح سے یہ سائیڈ جو مجھے فیس کر رہی ہے اور اس کی بیک سائیڈ بلکل ایسے جیسے یہ میں نے آپ کو دکھایا ایک سائیڈ یہ ہے یہ دوسری سائیڈ دو یہ ٹاپ تین یہ چار یہ والی سائیڈ پانچ اور یہ والی سائیڈ چھے تو یہ جو میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ریکٹینگولر باکس ہے جو یہاں پر گازین سرفس کا کام کر رہا ہے اب اس کو ہم نے پلیس کیسے کرنا ہے ان دو پلیٹس کے درمیان اس باکس کو ہم نے پلیس کیسے کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھیں سہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے یہ جو ریکٹینگولر باکس ہے میں نے اس کو اس پلیٹ کے اندر ہی کیوں رکھا ہے بچو آپ نے گازیز لا پڑا ہے اور آپ نے گازیز لا میں یہ پڑا ہے کہ فلکس جو ہوتا ہے یہ ون آور ایپسلن نوٹ ملٹیپلائے بائے چارج انکلوز یعنی کہ یہ جو چارج ہے یہ وہ چارج ہے جو ہماری گازین سرفس نے انکلوز کیا ہوتا ہے اگر ہماری گازین سرفس چارج انکلوز نہیں کرے گی تو الیکٹر فیلڈ ہی نہیں ہوگا الیکٹر فیلڈ زیرو ہوگا جیسا کہ ہم نے گازیز لا کی فرسٹ اپلیکیشن میں پڑا اس کی ایک سائیڈ ہم نے اس پلیٹ کے اندر اس لیے رکھی تاکہ یہ چارج کو انکلوز کر سکے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس نے چارج انکلوز کیا اب جتنا چارج اس نے انکلوز کیا ہے اس کی وجہ سے ہم الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی نکال سکیں گے ٹھیک ہے اگر میں اس گازین سرفس کو میں یہاں درمیان میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر اس جگہ پہ تو آپ دیکھیں درمیان میں کوئی چارج نہیں ہے اس لیے یہ کوئی چارج انکلوز نہیں کرے گی اگر یہ چارج انکلوز نہیں کرے گی تو الیکٹر فیلڈ بھی زیرو ہو جائے گا آپ اس کو اس سنس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو یہاں درمیان میں رکھ دیتا ہوں تو جتنی الیکٹرک فیلڈ لائن اس میں انٹر ہو رہی ہیں اتنی اس میں سے باہر نکل رہی ہیں تو نیٹ فیلڈ یا نیٹ فلکس کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا جب نیٹ فلکس زیرو ہو جائے گا تو الیکٹرک فیلڈ بھی زیرو ہو جائے گا اس لیے یہ جو گازین سرفیس ہے اس کو آپ نے کسی ایک پلیٹ یعنی کہ پوزیٹیو پلیٹ یا نیگٹیو پلیٹ کسی ایک پلیٹ کے اندر یوں رکھنا ہے کہ اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ پلیٹ کے اندر ہو باقی سائیڈیں پلیٹ سے باہر ہوں لیکن ایک سائیڈ پلیٹ کے اندر ہو تاکہ یہ چارج انکلوز کر سکے اور چارج انکلوز ہوگا تو ہی ہم گازیز لا اپلائے کر سکیں گے ادروائز فلکس کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا تو یہ ریزن آپ کو سمجھ آگئی کہ ہم نے اس کو ایسے کیوں رکھا ہے کہ اس کی ایک سائیڈ اس پلیٹ کے اندر ہو ٹھیک ہے اب بچوں کے سین میں یہ کوئی سین بھی آ جاتا ہے کہ اچھا یہ تو ایک پلیٹ کا چارج انکلوز کر رہی ہے یہ دوسری پلیٹ کا چارج تو انکلوز نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو پھر ہم الیکٹر فیلٹ انٹینسٹی جو ہے وہ کیسے ایکیوریٹلی نکال سکتے ہیں تو اب بلکل صحیح سوچ رہے ہیں دیکھیں اگر ہم دونوں پلیٹ کو انکلوز کر لیں گے ٹھیک ہے تو دوبارہ سے پھر ہمارا جو نیٹ چارج ہے وہ کیا ہو جائے گا نیٹ چارج ہمارا دوبارہ سے زیرو ہو جائے گا یا انکلوز چارج ہمارا نیٹ چارج زیرو ہو جائے گا تو دوبارہ سے فلکس زیرو ہو جائے گا اب ان دونوں پلیٹ کے اوپر جو چارج دنسٹی ہے وہ یونی فارم ہے ٹھیک ہے مطلب چارج پر یونٹ ایریا یہاں پر اور یہاں پر یونی فارم ہے اس لئے آپ کسی ایک پلیٹ کو بھی انکلوز کر لیں تو وہ آپ کو بالکل accurate اور ٹھیک result دے گی تو میرا خیال ہے ساری confusion جو ہے وہ clear ہو گئی ہوں گی اب ہم چلتے ہیں اپنے procedure کی طرف جو کہ بہت ہی simple ہوگا step number one میں ہم نے غازین سرفیس کو introduce کروا دیا اور اس کی متعلق سالے جو مسائل تھے وہ ہمارے حل ہو گئے اب step number two میں چلتے ہیں step number two میں جتنا charge ہماری غازین سرفیس نے enclose کیا ہے وہ charge کی value ہم نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم surface charge density کا concept یہاں پر introduce کروائیں گے کیونکہ charge جو ہے وہ اس کی inner surface کی اوپر ہے تو ہمیں یہاں پر volume charge کی ضرورت نہیں ہے surface charge سے ہی کام چل جائے گا تو surface charge density is equal to charge per unit area اور یہاں سے اگر میں کیوں نکالوں تو یہ آگیا density multiply by a تو یہ ہمارے پاس آگیا یہ وہ charge ہے جو ہماری غازین سرفیس نے enclose کیا ہوا ہے اب step number three کی طرف چلتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے step number three میں ہم نکالتے ہوتے ہیں flux by definition step number three میں ہم نکالیں گے flux by definition ٹھیک ہے تو flux by definition جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے phi is equal to e.a ٹھیک ہے بچو اب یہاں پر ہماری جو غازین سرفیس ہے اس کی بہت ساری sides ہیں ان ساری sides کا ہم flux نکالیں گے تو بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ والی sides جو ہے اس side کو اگر ہم vector area بنا لیں تو یہاں پر جو vector area کی direction ہوگی وہ اس surface کے perpendicular ہوگی اور vector area کا جو magnitude ہوگا وہ اس کے surface کے surface area کے برابر ہوگا اسی طرح سے آپ اس کو vector area بنائیں گے تو vector area کی جو direction ہے وہ یہاں پر یوں ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سے جو یہ والی side ہے یہاں پر vector area کی direction جو ہے وہ یوں ہوگی ٹھیک ہے بچو اس کی جو یہ والی side ہے یہ تو اس plate کے اندر ہے ٹھیک ہے یہاں پر اور plate کے اندر کوئی electric field نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ والی side جو ہے اس کی یہ plate کے اندر ہے ٹھیک ہے جہاں پر کوئی electric field نہیں ہے اس لیے اس side کو ہم include flux calculate کرنے کے لیے include نہیں کر رہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو اس کی front side آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو یوں کر کے یوں کر کے اندر رکھا ہے ٹھیک ہے یوں کر کے ہم نے اس کو اندر رکھا ہے تو یہاں پر اس نے charge enclose کیا ہوا ہے اس طرح جو یہ والی side ہے یہ والی side اور back side جو ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے اس flux میں contribute نہیں کر رہے اس لیے ہم صرف تین sideوں سے flux نکالیں گے ایک یہ والی side upper bottom اور یہ والی side چونکہ ہم نے کہا کہ یہ plate کے اندر ہے اور وہاں پر کوئی electric field نہیں ہے اس لیے اس side کو بھی ہم شامل نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو بچو اس کو ہم کہہ لیتے ہیں جی یہاں سے جو flux آ رہا ہے ٹھیک ہے flux کی electric field lines کی direction بھی بنا لیں یہاں سے جو electric field line کی direction ہے وہ یوں ہے obviously یہاں سے بھی یوں direction ہے اور یہاں سے بھی direction ایسے ہی ہے تو باری باری ہم flux نکال لیتے ہیں سب سے پہلے اس surface کا flux نکالتے ہیں ٹھیک ہے اس surface کے flux کو ہم 5-1 کہہ دیتے ہیں تو 5-1 is equal to E-A cause of theta بچو اب یہ دیکھیں electric field line اور vector area ان کی direction same ہے direction same ہے تو angle 0 ہوگا تو flux ہمارا کیا آ گیا flux ہمارا بچو آ گیا E-A ٹھیک ہے یہ ہمارا flux آ گیا اس surface سے اب چلتے ہیں اس surface کی طرف جو top surface ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں electric field line اور vector area ٹھیک ہے electric field line اور vector area ان کے درمیان جو angle ہے بچو یہ دیکھیں clear نظر آ رہا ہے angle 90 ہے اگر angle 90 ہے اس flux کو ان کہیں گے phi 2 which is equal to which is equal to E-A cos 90 بچو cos 90 کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے تو flux ہمارا کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا یہ ہمارا phi 2 آ گیا اسی طرح سے یہ جو bottom surface ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں electric field lines اور vector area ان کے درمیان angle 90 degree ہے سو ہمارا جو flux phi 3 ہے وہ بھی 0 ہو جائے گا کیونکہ cos 90 کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے اور یہ والی side یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی plate کے اندر ہے یا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر electric field نہیں ہے 0 ہے کیونکہ plate کے اندر کوئی electric field نہیں ہے charge plate کی surface کی اوپر ہے plate کے اندر نہیں ہے اس لئے plate کے اندر کوئی electric field نہیں ہوگا جب plate کے اندر کوئی electric field ہی نہیں ہے تو وہاں پر ہمارا flux بھی کیا ہوگا 0 ہوگا سو اس والی side کا flux میں کوئی contribution نہیں ہے یہ والی side کا flux میں کوئی contribution نہیں ہے بچو اب ہم نکال لیں گے total flux تو total flux کیسے آئے گا ان سارے flux کو ہم add کر لیں گے 5 1 plus 5 2 plus 5 3 plus 5 4 5 1 ہمارے پاس e a ہے باقی سارے flux ہمارے پاس کیا ہیں 0 ہیں تو بچو جو net flux ہمارے پاس آ گیا net flux ہمارے پاس آ گیا e a ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم کہہ لیتے ہیں equation 1 تو step number 3 بھی ہمارا complete ہو گیا flux by definition اب چلتے ہیں step number 4 کی طرف تو step number 4 جو ہے بچو یہ ہمارا ہے flux by gaz's law ہم پھر سے flux نکال لیں گے لیکن by gaz's law تو according to gaz's law electric flux is equal to 1 over epsilon not multiply by charge enclosed by the gazian surface اور یہ ہم نے پیچھے نکالا تھا یہ دیکھیں یہ کس کے برابر آیا تھا sigma into a ٹھیک ہے تو یہاں پر value put کر دیں 5 is equal to 1 over epsilon not into q کی جگہ sigma a اب اس کو نام دے لیں equation 2 اور سب سے آخری step میں ہم equation 1 اور equation 2 کو compare کر دیں گے تو ہمارے پاس electric field intensity آ جائے گا تو بچو compare کر دیں equation 1 اور equation 2 کو تو یہاں سے ہمارے پاس کیا ہے یہاں سے ہمارے پاس ہے e a اور یہاں سے کیا ہے 1 over epsilon not multiply by sigma a a سے a cancel ہو گیا تو بچو e ہمارے پاس آ گیا sigma over epsilon not یہ آ گئی اس point کے اوپر electric field intensity اس point کے اوپر electric field intensity اور آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ point جو ہے یہ ہماری gazian surface کے اوپر آ رہا ہے یعنی کہ یہ point جو ہے آپ نے جہاں پر بھی لیا ہے gazian surface ایسے بنانی ہے کہ یہ point ہماری gazian surface کے اوپر آئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس electric field intensity کا magnitude آ گیا اس point کی اوپر جو ہم نے ان plates کے درمیان electric field میں کہیں بھی اس کو arbitrary کہیں بھی consider کر لیا تھا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو electric field intensity کو vector form میں لکھیں یہ تو ہم نے اس کو magnitude form میں لکھا ہے اگر vector form میں لکھیں تو یہاں ہمارے پاس کیا آ جائے گا بچو ایک unit vector آ جائے گا جو ہمیں electric field intensity کی direction دے گا تو یوں ہمارا expression جو ہے وہ charge plates ہم نے کوشش کی کہ ہم یہاں پر سارے concept کو clear کرنے کی کوشش کریں پھر بھی کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you اللہ حافظ